سلام علیکم ناظرین آج بھارتی میڈیا نے ایک بار پھر سے جو ہے وہ چیمپینز ٹرافی کے مدے کو لے آئے اور واوے نے ایک بچانا شروع کر دی سلام علیکم ناظرین چیمپینز ٹرافی کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا بھارتی ٹیم پاکستان آئے گی یا نہیں یہ فیصلہ ہونے میں تو خیر ابھی بہت سانہ ٹائم باقی ہے مگر بھارتی میڈیا ہے کہ سکون کا سانس نہیں لے رہا آئے دن عجیب و غریب قسم کی ریپورٹس لے آتا ہے کبھی کہتا ہے کہ بی سی سی آئی نے فیصلہ کر لی ہے کبھی کہتا ہے کہ نہیں نہیں بی سی سی آئی کو افیشل نہیں کہا ہے کہ بھارتی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی مطلب عجیب و غریب قسم کا جو ہے نا وہ واویلہ مچا رکھا ہے وہاں پر اور بھارتیوں کو جو ہے وہ گمراہ کر رہا ہے اور غلط غلط قسم کی ریپورٹنگ کر رہا ہے آج بھی مختلف قسم کے جو بھارتی میڈیا کی ویب سائٹس ہیں ان کی اوپر ایک ریپورٹ شپی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی کرکٹ بورٹ نے فیصلہ کر لی ہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم چیمپئنس ٹاوفی کھیلنے کے لیے پاکستان نہیں جائے گی اب بندہ سوال پوچھے کہ ابھی دیکھ تو بی سی سی آئی نے افیشل ہی کوئی فیصلہ نہیں کیا پھر جو ان ریپورٹس کے اندر منشن کیا گیا کہ جو بھارتی کرکٹ بورٹ کے اوپیشل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کسی صورت چیمپئنس ٹاوفی کے لیے پاکستان نہیں جائے گی بلکہ پوری چیمپئنس ٹاوفی کا وینیو ہی چینج کیا جائے گا مطلب چیمپئنس ٹاوفی کے مذبانی جس جو پاکستان کے پاس ہے وہ اب پاکستان میں نہیں کھیلے جائے گی اچھا سب سے مزید کی بات ہوئی ہے کہ بھارتی میڈیا کو چیمپئنس ٹاوفی کے خواب جو ہے نا وہ دوبارہ سے کیوں آنا شروع ہو گئے ہیں اس کی ریزن ہے کہ چند دن پہلے چیئرمن پی سی بی محسن نکوی نے ایک پریس کانفرس کی جس میں ان سے بھارتی کرکٹ ٹیم کے پاکستان آنے کی اوپر سوال ہوا تو انہوں نے کہا ہے کہ پہلے بھارتی ٹیم پاکستان آئے گی اس کے بعد پھر پاکستان بھارت کے ساتھ بائی لیٹرل سیریز یا ٹیسٹ سیریز یا باقی جو انٹرنیشنل پکٹ ہے اس کے حوالے سے فیصلہ کرے گا مطلب چیمپئنس ٹاوفی کے لیے انڈیا کو ہر صورت پاکستان آنا پڑے گا اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ وہ کرکٹ کے تعلقات بہار رکھیں کرکٹ کے دروازے بند نہ ہو تو پھر انہیں چیمپئنس ٹاوفی کے لیے پاکستان آنا پڑے گا یہ دو ٹوک الفاظ میں چیمپئنس ٹاوفی نے کہا ہے اور اس سے پہلے بھی جب ان سے ایک بار سوال ہوا تھا چیمپئنس ٹاوفی کی مذبانی کو لے کر تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی کی بھول ہوگی اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ چیمپئنس ٹاوفی جو ہے وہ پاکستان سے باہر کھیلی جائے گی آج جو ریپورٹ آئی ہے بھارتی میڈیا کی اوپر اس میں بھی جو انہوں نے بھارتی اوفیشلز کو کوٹ کیا ہے جو بی سی چاہیے اوفیشل کو کوٹ کیا پتہ نہیں اوفیشل ہے کون کوئی نام بھی نہیں لے رہے مطلب پاکستان کو ایک طرف دیکھیں نا تو پاکستان تو کھل کے کھیل رہا ہے پاکستان تو جو چیئرمین پی سی بھی خود بولتے ہیں کہ بھائی ہم یہ فیصلہ کریں گے بھارتی ٹیپ آئے گی یہاں پر تو ٹھیک ہے نہیں آئے گی تو پھر بھی اپنا پاکستان ریپورٹ کوئی راستان نکال لے گا لیکن بھارتی میڈیا کے ابھی جتنی بھی ریپورٹس آئی ہیں اس میں کسی ایک اوفیشل کا نام تک کوٹ نہیں کیا گیا یہ جائشاہ نے کہا ہے یا روجر بینی نے کہا ہے یا یہ فلانے بندے نے کہا ہے جتنی بھی ریپورٹس آ رہی ہیں ایک انونمس قسم کی ریپورٹس آ رہی ہیں جس میں جو اوفیشلز ہیں ان کا نام تک نہیں بتا رہی ہیں یہ لوگ آج بھی جو ریپورٹ چپی ہوئی ہے جو میرے ہاتھ میں یہ پڑی ہوئی ہے اب بھارتی میڈیا جن اوفیشلز کو کوٹ کر رہا ہے ان کے مطابق یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ اگر پاکستان کے ساتھ جو سیریز کی باتیں چل رہی ہیں اس وقت تو پاکستان بائیلیٹرل سیریز کی باتیں تو کرنا ہی بھول جائے کیونکہ بھائی وہ تو چیمپینز ٹروفی کو جانے کو تیار نہیں ہے پاکستان یہ انہوں نے جن بیسی سے اوفیشلز کو کوٹ کیا ہے ان کے مطابق وہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ چیمپینز ٹروفی تو آئی سی سی ایونٹ ہے تو بھارت ون سائیڈ لگ کیسے یہ فیصلہ کر سکتا ہے یہ اس سوال کا جو جواب ہے وہ انہوں نے ابھی تک نہیں دیا البتہ وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سوالے سے بھارتی حکومت نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا اس بات میں تھوڑا سا وزن ہے کیونکہ بھارتی حکومت جب تک فیصلہ نہیں کرتی تو بی سی سی ای تو اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا اور دوسری بات کہ اگر بھارت آئی سی سی ایونٹ سے نکلتا ہے تو پھر ان کو فائنینشلی کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اور آئی سی سی کا جو فنڈز ہوتے ہیں ان میں بھی آئی سی جو بھارت کا حصہ ہے وہ کار دیا جائے گا اب بات رہے گے یہ پاکستان کے چیمپینز ٹروفی کی مذبانی کی تو پاکستان تو ہر صورت چیمپینز ٹروفی کی مذبانی کرے گا دنیا کی باقی جو ٹیمیں ہیں ان میں سے بھی تک کسی نے اعتراض نہیں کیا پاکستان کی مذبانی پر اور صرف بھارت ہی ہے جن کے میڈیا میں ترہ ترہ کی ریپورٹس چھپ رہی ہیں بلکہ میں تو کہوں گے بھارتی جو میڈیا ہے اس وقت وہ ایک ایسا وہ بن چکا ہوا ہے کہ وہ فضول قسم کا جو ہے نا وہ ایک رٹ لگائی ہو بھی انہوں نے کہ وہ بھارتی ٹیم پاکستان نہیں جاری حالانکہ اس حوالے سے بھی تک کوئی اوفیشل ہی فیصلہ نہیں ہوا نہ ہی بی سی سی ای نے کوئی فیصلہ کیا ہے نہ ہی بھارتی حکومت نے کوئی فیصلہ کیا ہے کیونکہ چیمپینز ٹروفی میں ابھی تقریباً ایک سال کا عرصہ پڑا ہوا ہے اور اس ایک سال کے عرصہ میں بہت کوئی چینج ہو سکتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ بھارتی حکومت اور بھارتی کرکٹ بورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ بھارتی میڈیا میں جتنے بھی ریپورٹس آتی ہیں وہ ساری ریپورٹس ابھی تک بیسلس ہے کرولس ہے ان کا کوئی سرپاؤ نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ریسیزن ہوتا ہے پھر